آسٹریلیا کا سفر کھڑکی کھلے گی میں نے جہاز کی کھڑکی کا شٹر اوپر کیا اور چالیس ہزار فٹ نیچے نظر ڈالی نیچے کے منظر نے میرے اندر ایک عجیب قیفیت پیدا کر دی یہ بظاہر کوئی خاص منظر نہ تھا سمندر ختم ہو رہا تھا اور زمین شروع ہو رہی تھی یہ زمین برریازم آسٹریلیا کی تھی جو اس وقت دنیا کے غریب اور ترقی پذیر ممالک کے لوگوں کے لیے مواقع کی سرزمین بنی ہوئی ہے مگر میرے لیے اس منظر کو خاص بنا دینے والی چیز یہ نہ تھی بلکہ خدا کی عظمت کا یہ احساس تھا کہ میرے رب نے زمین کو کس طرح پھیلا رکھا ہے ایشیا، امریکہ اور یورپ کے بعد یہ ایک نیا برریازم تھا جہاں میں جا رہا تھا میں زندگی میں پہلی دفعہ دھرتی کے جنوبی حصے میں داخل ہو رہا تھا اللہ رب العالمین کی دھرتی کے ایک بلکل مختلف حصے میں جہاں زمین کے شمال کے برعکس چاند بھی الٹا ہو کر نکلتا ہے اور موسم بھی الٹ کر آتے ہیں اس نئی جگہ پر ایک آجز مطلق کو قادر مطلق حضور سر چھکانے اور اس کی کبریائی کے اظہار کا موقع مل رہا تھا میں نے برابر والی نشست پر نظر ڈالی میرے برابر میں بیٹھی ہوئی سارا بہت اتمنان کے ساتھ سو رہی تھی اس کے اببہ بھی سو رہے تھے اس کی امہ اور باقی بہنیں پچھلی نشست پر تھیں یک یہودی خاندان تھا جو انگلنڈ سے آسٹریلیا جا رہا تھا اس بچی کے چہرے کی معصومیت میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد صاف لکھا نظر آ رہا تھا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں کھڑکی سے آنے والی روشنی سے سارا کے اببہ کی نیند ڈسٹرب ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کھڑکی کا شٹر بند کرنے کے لیے کہا میں نے شٹر گرا دیا روشنی ختم ہو گئی میں نے دل میں سوچا لوگ دن کی روشنی میں غفلت کی نیند سو رہے ہیں جن کے پاس روشنی ہے انہیں اس روشنی میں خدا کی عظمت کو دیکھنے میں خود کوئی دلچسپی نہیں وہ کسی اور کو عظمت خداوندی سے کیا مطارف کرائیں گے سارا اور اس کے اببہ نے دوپہر کے کھانے میں کوشر یہودی حلال کھانا کھایا تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں یہودی آج کے دن تک مچھروں کو چھان رہے ہیں اور انٹوں کو سالم نگل رہے ہیں یہود نے مسیح کا کفر کیا خدا نے فیصلہ کر دیا کہ قیامت تک کے لیے اب وہ مسیح کے پیروکاروں سے مغلوب رہیں گے پھر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بھری ہستی کے ذریعے سے پروردگار نے ان کو سنبھلنے کا ایک موقع دیا انہوں نے یہ موقع بھی ضائع کر دیا مگر افراد تو ابھی بھی نکلتے رہتے ہیں لیوپولڈ ویس علامہ محمد اسد کو کون صاحب علم نہیں جانتا وہ یہودی پیدا ہوئے لیکن اپنی اہلیت سمیت اسلام قبول کر کے مفسر قرآن اور عظیم مسلم دانشور بن گئے میں نے سارا کو ایک دفعہ پھر دیکھا وہ چھوٹی سی بچی تقریباً میرے بیٹے کی عمر کی تھی مجھے اس پر بہت پیار آیا میں نے سوچا کہ خدا کو بھی اپنے بندوں پر بہت پیار آتا ہوگا اس وقت تو شاید سب سے زیادہ آ رہا ہے اسی لئے اس نے آج کے انسان کو وہ سب کچھ دے دیا ہے جو کبھی بادشاہوں کو بھی نہیں دیا تھا بہر و بر مسخر ہو گئے فاصلے سمٹ گئے انفرمیشن ایج شروع ہو گئی ہے وقت آ گیا ہے کہ انسانیت کو رحمت اللی العالمین کا پیغام پہنچایا جائے خدا نے اس زمین کو ابتدائی درجے میں جنت بنایا تھا میں مغرب میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا اور اس سفر میں دوبارہ دیکھا کہ خدا نے انڈسٹریل ایج کا آغاز کیا اور اہل مغرب نے اس کا فائدہ اٹھا کر اس جنت کو مزید بہتر بنا دیا ہے اب خدا نے انفرمیشن ایج شروع کر دی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی کامل جنت کی مکمل اور عالمی منادی کرا دے تاکہ کل جب قیامت کا دن آئے تو کوئی سارا یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے اگر آپ کی کریم ہستی کا مکمل تعرف مل جاتا تو میں تڑپ کر آپ کی حمد کرتی اور بہشتے برین کی امیدوار ہوتی کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ مالک آپ نے سائنس اور سماج کا پورا علم تو کھول کر رکھ دیا مگر اپنی عطا اور رضا کا مکمل علم نہیں کھولا کہ ہم آپ کی عظمت کے احساس میں دوب کر آپ کی تسبیح کرتے اور جنت الفردوس کے امیدوار ہوتے میں نے ایک نظر بند کھڑکی کو دیکھا اور پھر ایک نظر معصوم سارا پر ڈالی میرے دل نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ صدیوں سے بند کھڑکیاں کھولی جائیں ہدایت کی روشنی ہر انسان تک پہنچے خدا کی عظمت کا وہ منظر جو آج چند عارفوں کی نگاہوں تک محدود ہے آنے والے کل میں ہر خاص و عام تک جا پہنچے خدا کی حمد جیسے آسمان پر ہوتی ہے ایسے زمین پر بھی ہو اور جیسے زمین پر ہوتی ہے ویسے ہی دلوں کی زمین میں بھی کی جائے کھڑکی کھولے گی روشنی ہوگی یہی اٹل فیصلہ ہے اگر گھر والے پیچھے رہ گئے تو بزریا تھائی ائر ویز میری فلائٹ کراچی تا میلبرن براستہ بنگکوک تھی ائرپورٹ پر میری اہلیا اور میرا بیٹا مجھے چھوڑنے آئے تھے بعد میں اہلیا نے بتایا کہ میرا بیٹا میری جدائی میں ائرپورٹ سے روتا ہوا واپس گیا میں بھی ائرپورٹ پر ہر قدم پر ہی یاد کرتا رہا کہ چند مہ قبل ترکی کے سفر میں وہ دونوں میرے ساتھ اسی ڈپارچر لاؤنج میں ہر جگہ موجود تھے اس وقت میرے اندر سب سے بڑھ کر جس احساس نے تڑپ پیدا کی وہ یہی تھا کہ کل قیامت کے دن کسی خاندان میں جدائی ہو گئی تو کیا ہوگا اگر ایک انسان جنت میں گیا مگر اس کے بیوی بچوں کو پیچھے روک لیا گیا تو کیا ہوگا یہ تصور کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس سانحے کے بعد بھی جنت جنت رہ سکتی ہے پروردگار یہ احسان تو اپنے نیک بندوں پر ضرور کرے گا کہ اہلی خانہ کے درجات کم ہوئے تو باپ کے پاس بلند درجے میں پہنچا دیا جائے مگر اس کا کوئی سوال نہیں کہ کسی کی خاطر اس کے بیوی بچوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچایا جائے کاش ہم سب اپنے گھر والوں کے معاملے میں بھی حساس ہو جائیں تاہم ائرپورٹ پر ایک اور تجربہ بھی ہوتا ہے وہ یہ کہ جس وقت کسٹم، بورڈنگ، امیگریشن یا سیکیورٹی کے سوال و جواب ہو رہے ہوتے ہیں انسان کو دوسری چیزیں بشمول پیچھے رہ جانے والے بیوی بچے یاد نہیں رہتے یہی معاملہ ہر شرکہ ہوگا کہ جس وقت اپنا محاسبہ شروع ہو جائے گا تو انسان کو اپنے بیوی بچے بھی یاد نہیں رہیں گے بلکہ یہی وہ موقع ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انسان چاہے گا کہ اپنے بیوی بچے ماں باپ، کمبا بلکہ پوری دنیا کو فدیے میں دے کر اپنی جان چھوڑا لے مگر اس روز کوئی فدیہ بدلہ اور سفارش وغیرہ قبول نہیں ہوگی اس روز پہلی دفعہ کراچی ائرپورٹ پر وہ مشین نصب دیکھی جس میں پورے جسم کا ایکس رے کر لیا جاتا ہے مگر اس کے لئے جس طرح ہاتھ اٹھا کر اور ٹانگیں پھیلا کر مجرموں کی طرح سب کے سامنے کھڑے ہونا پڑتا ہے وہ بہت توہینہ میں اس طریقہ ہے مگر کسی کی کیا شکایت کیجئے ہم مسلمانوں ہی میں سے بعض انتہا پسندوں نے دنیا کو مجبور کر دیا ہے کہ ہر شریف آدمی کی اس طرح برسر عام توہین کی جائے تاہم میرے لئے تو یہ حشر کی اس پیشی کا منظر تھا جس میں اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر انسان کا ایکس رے کریں گے ہر انسان کو تمام دنیا کے سامنے حساب کتاب کے لئے طلب کیا جائے گا اس روز وہ سارے الفاظ ہوا ہو جائیں گے جنہیں بول کر انسان اپنی برائیوں کو خوبصورتی سے چھپا لیتا تھا اس وقت انسان تمام دنیا کے سامنے بلکل لنگا ہو جائے گا اس کا باطن بلکل کھل کر دنیا کے سامنے آ جائے گا بڑے نصیب والے ہیں وہ لوگ جن کا باطن اس روز ان کے ظاہر سے بہتر نکلے گا زراعت کی حفاظت یا جان کی حفاظت کراچیتا ملبن فاصلہ تقریباً گیارہ ہزار کلومیٹر ہے پہلے مرحلے میں رات پھر سفر کے بعد ہم بینکک پہنچے بینککک کے سفر میں تکلیفتے بعد شراب کی بدبو تھی مگر کیا کیجئے کہ ایک تو شراب پھر وہ بھی مفت کی اس لیے یار لوگوں نے اپنا حصہ خوب وصول کیا بعض لوگوں کو تو جہاز کے عملے نے مزید شراب دینے سے انکار کر دیا نو بجے اگلا جہاز ملبن کیلئے روانہ ہوا اور بارہ گھنٹے کے سفر کے بعد منزل پر پہنچا یہاں کراچی سے وقت چھ گھنٹے آگے ہے اس لیے رات ہو چکی تھی ائرپورٹ پر بہت لوگ تھے ایمیگریشن کے بعد سامان بھی جلد مل گیا خیال تھا کہ عام رواج کے مطابق سامان لے کر آسانی سے باہر نکل جاؤں گا مگر دیکھا کہ ایک مرحلہ ابھی باقی ہے جہاں بہت طویل قدار لگی ہوئی تھی معلوم ہوا کہ یہ کسٹم کی لائن ہے اور مسافروں کے سامان میں جس چیز کی کھوج کی جا رہی ہے وہ ہیروین یا افیم نہیں بلکہ کھانے پینے کی ہر قسم کی اشیاء ہیں کسٹم کے قریب پہنچا تو ایک خاتون نے آ کر مجھ سے کھانے پینے کی کسی چیز کے مطالق دریافت کیا میں نے بتا دیا کہ میرے پاس کچھ چنے ہیں جس پر مجھے عام لوگوں سے الگ کر کے ایک دوسری لائن میں بھیج دیا گیا یہاں کھڑے ہو کر کسٹم آفیسرز کے ہاتھوں لوگوں کے سامان کا جو حشر ہوتے ہوئے دیکھا تو سعودی عرب یاد آ گیا ایک زمانے میں سعودی عرب میں نشاور اشیاء کی تلاش میں لوگوں کے سامان کے بخیے ادھیر دیے جاتے تھے یہی کچھ اس وقت بعض مسافروں کے سامان کے ساتھ ہو رہا تھا اور چن چن کر سامان سے کھانے پینے کی اشیاء نکال کر الگ کی جا رہی تھی مجھے اس کی تو فکر نہ تھی مگر میزبانوں کی زہمت کا احساس تھا جو باہر میرے منتظر تھے خیر اللہ نے کرم کیا ہماری کتار سے ایک کتے کو گزارا گیا جو سامان سنگتا چلا گیا مگر اسے کسی چیز میں کوئی دلچسپی محسوس نہ ہوئی جس کے بعد ہم کو بغیر کسی جرہ کے باہر جانے کی جازت مل گئی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے باہر کی سمت بڑھ گیا بعد میں معلوم ہوا کہ یہ کارنٹین کے لوگ ہیں ان کا کام مقامی زیرات کو باہر سے آنے والی کسی بھی ذریع بیماری کیڑوں یا آلودگی سے محفوظ رکھنا ہے تاکہ فصلوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور کیڑے مار دوا کے استعمال کی ضرورت کم سے کم رہے مجھے صورتحال پر حکیم سعید مرہوم یاد آگئے جو کہتے تھے کہ ہم نے اپنی زیرات میں مشنوعی خاد اور کیڑے مار عدویات سے زہر گھول دیا ہے خیر ہم نے تو اپنی پولیسیوں سے زیادہ بڑے زہر اپنے معاشرے میں گھول رکھے ہیں حکیم سعید انہی کی نظر ہوئے سو جس معاشرے میں انسانوں کا قتل معمول کی ایک خبر ہو اور حکیم سعید جیسی ہستی کے قاتلوں کو سزا نہ مل سکے وہاں زیرات کو بچانے کی بات کچھ عجیب لگتی ہے اس وقت تو ہمارا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوگا کہ ہم ایک عام آدمی کی جان کو تحفظ دے سکے یا کوئی قتل ہو جائے تو ہم مجرموں کو عدالت سے سزا دلوا سکے زیرات کو کیا روئیں اس وقت یہی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوگی غزا کے علاوہ ایک دوسری چیز جس کے بارے میں سخت تنبی آمیز پوسٹر ائرپورٹ میں لگے ہوئے تھے وہ یہ تھی کہ بچوں کی پرنوگرفی کے حوالے سے اگر کسی قسم کا کوئی مواد کسی مسافر کے پاس سے برامد ہوا تو اسے سخت سزا ملے گی اس حوالے سے کچھ عرصے قبل میں نے آسٹریلیا میں بخشمتی سے ملزم کا تعلق پاکستان ہی سے تھا